السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے ہی زمان میں رکھے اور دیر ساری خوشیاں دے آج جس ٹون پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ٹون کسی بھی تارف کا محتاج نہیں آج جس ٹون پر میری ویڈیو ہے اس کا نام ہے وابٹا ٹون وابٹا ٹون گجرانوالا میں سب سے کامیاب ٹون اسے کہا جا سکتا ہے وابٹا ٹون ہی وہ وہی ٹون ہے جو سب سے پہلے گجرانوالا میں بنا اور اس کے بعد کامیاب ہوا وہاں پر اسی ٹون کی وجہ سے یہاں پر گجرانوالا میں بہت سارے اور مزید ٹونز کو اور سوسائٹیز کو ایج ملا وابٹا ٹون کے ایڈ گیڈ اس وقت چاروں اطراف رہائش موجود ہے یعنی کہ وابٹا ٹون اس وقت ایک گنجان آباد علاقے میں اس وقت موجود ہے اس کے ایڈ گیڈ کنال ویو اس کے بارے میں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے علاوہ محافظ ٹون اس کے اوپر بھی ایک میں ویڈیو بنا چکا ہوں یعنی کہ اس کے ایڈ گیڈ ٹونز اب اس وقت موجود ہیں وابٹا ٹون کی کامیابی کا یہ علم ہے کہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی فیصد تک رہائش مکمل ہو چکی ہیں اگر آپ بات کریں تو وابٹا ٹون نے ڈیلی کی بنیاد پر پانچ سے سات ہزار گاڑی روز اینٹر ہوتی ہے اور نکلتی ہے وابٹا ٹون نے اس وقت پانچ سے سات ہزار گاڑی روز نکلتی اور داخل ہوتی ہے اس کے علاوہ وابٹا ٹون میں اگر رہشوں کی بات کریں تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق یہاں پر چولہ ہزار کے قریب اس وقت رہشیں موجود ہیں اگر آپ وابٹا ٹون کا گیٹ ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر بان کرتے ہیں تو یہاں پر سینکڑوں کی تداد میں گاڑیاں جمع ہو جائیں گے اور ٹریفک جیم ہو جائے گی یعنی کہ روز کی بنیاد پر یہاں پر اتنی زیادہ ٹریفک موجود ہے وابٹا ٹون کے اطراف میں آپ کو ہر قسم کی چیز ملتی ہے یعنی کہ وابٹا ٹون کے بالکل سامنے کنگز مال موجود ہے وابٹا ٹون کے اندر آپ کو دنیا کی ہر چیز ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے ایون کہ آپ کو جوتی اور کپڑا تک آپ کو وابٹا ٹون کے اندر سے مل جاتا ہے وابٹا ٹون میں تقریباً ہر بینک کی برانچ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ وابٹا ٹون میں ہوٹلز بغیرہ اس کے علاوہ فاسف وڈ چینج ایون کے اندر سے مل جاتی ہے اگر وابٹا ٹون کے اندر سے نہ ملے تو وابٹا ٹون کے بالکل ساتھ باہر آپ کو ہر چیز یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے تو چلیئے آپ کو واپٹر ڈاؤن کے اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم واپٹر ڈاؤن کا نقشہ کا جدہ لیتے ہیں آپ کو سب سے پہلے واپٹر ڈاؤن کا نقشہ ہم دکھاتے ہیں واپٹر ڈاؤن کے آٹھ بلاک ہیں A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 اور C3 واپٹر ڈاؤن کا کل لقبہ 430 اکر لقبہ ہے ویسے تو واپٹر ڈاؤن سے اس وقت زیادہ بڑے ٹاؤن گجرامالہ میں بن چکے ہیں لیکن اگر آبادی کے لحاظے دیکھا جائے تو واپٹر ڈاؤن اس وقت سب سے بڑا ٹاؤن ہے واپٹر ڈاؤن میں دو کنال، ایک کنال، دس مرلا اور پانچ مرلا کے پلاڈ موجود ہیں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اورنج کلر میں یہاں پر دو کنال کے پرپر کلر میں یہاں پر آپ کو ایک کنال میں اور گرین کلر میں آپ کو دس مرلا اور ییلو کلر میں آپ کو چھوٹے سے دو تھوڑے سے پلاڈ ہیں جہاں پر سی تھری ہے جو سی تھری بلاڈ ہے وہاں پر آپ کو پانچ مرلا کے چاند ایک بلاڈ میں یہاں پر ملتے ہیں واپٹر ڈاؤن میں چھوٹے بڑے ملا کر دس پارک موجود ہیں اس کے علاوہ جو اس کا مین بلویڈ وارڈ ہے وہ تقریباً ڈیرڈ سو فور تک چھوڑا ہے اس میں دو مین روڈز ہیں اور اس کے علاوہ دو سرویس روڈز بھی ہیں واپٹر ڈاؤن کے اندر آپ کو شادی حال اس کے علاوہ سکول مسجد اور اس کے علاوہ فٹنس کلب ہر چیز آپ کو واپٹر ڈاؤن کے اندر ہی مل جاتی ہے واپٹر ڈاؤن کے جس وقت جو ریٹس ہیں وہ گجرہ والا میں سب سے ہائی ہیں اگر آپ کو پیسے کا کوئی ایشیو نہیں ہے تو واپٹر ڈاؤن آپ کے لیے ایک بیسٹ چوائس ہو سکتی ہے اس وقت گجرہ والا میں جتنی بھی الیٹ کلاس ہے جتنے بھی امیر جو ہائی کلاس لوگ ہیں وہ سب واپٹر ڈاؤن کے اندر ہی رائیس پر زیر ہیں تو چلیئے اس وقت میں آپ کو واپٹر ڈاؤن کی مارکٹ دکھاتا ہوں آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ہر چیز یہاں پر ملتی ہے ڈاؤن میں اس وقت جو پروپٹی کے ریڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دس ملے کا پلارڈ یہاں پر آپ کو ڈیڑھ کروڑ میں ملتا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر پندرہ لاکھ روپے فی مرلے کے حساب سے ریڈ چلتا ہے اگر آپ واپٹر ڈاؤن میں کنال کا بلارڈ لیتے ہیں وہ آپ کو ڈائی سے تین کروڑ روپے میں ملتا ہے واپٹر ڈاؤن میں اس وقت پروپٹی کے ریڈ سب سے زیادہ ہائی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو واپٹر ڈاؤن میں فائل سسٹم جلتا ہے یہاں پر ریجسٹری سسٹم نہیں ہے یہاں پر ریجسٹری نہیں ہوتی یہاں پر فائل ہوتی ہے واپٹر ڈاؤن میں اگر آپ دس ملے کی فائل اگر ٹرانسفر کراتے ہیں تو وہ آپ کو پانچ لاکھ روپے میں ٹرانسفر ہوتی ہے واپٹر ڈاؤن میں جو گورنمنٹ کے ریڈ ہیں وہ سب سے زیادہ ہائی ہیں ایف پی آر ریڈ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہائی ہیں یہاں پر آپ کی جو فائل ہے وہ پانچ لاکھ روپے میں ٹرانسفر ہوتی ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وارپٹا ٹون ایک کافی پوش علاقہ ہے یہاں پر رہشیں کافی حد تک بن چکی ہیں کافی رہشیں موجود ہیں سڑکوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہاں پر قصہ تک ٹرافیک موجود ہے بلکل ایک شہر کا منظر یہ پیش کر رہا ہے اس کے علاوہ مزید جو بھی انفرمیشن گجرہ والا میں پراپٹیز کی ٹونز کی ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کو دیتا جاؤں گا آپ سے ہمیشہ ایک گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کے لئے ہم جو ویڈیوز لے کے آتے ہیں وہ کافی میند سے ہم تیار کرتے ہیں آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اس کے علاوہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان اس کو لائک کیا کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لئے ہم مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لاسکے تو انشاءاللہ آنے والا وقتوں میں آپ کو مزید ویڈیوز ہمارے اسی چینل پر ملتی جائیں گی تب تک آپ اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیوز ہمارے اسی چینل پر ملتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیوز ہمارے اسی چینل پر ملتے ہیں